خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکون دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے چوبیس گھنٹے کے لیے کیونکہ پرائیم منیسٹر وہاں موجود تھے پی ایم نریندر موڈی اب اس گفہ سادنہ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے باہر نکلے ہیں اور پھر کدارنات مندر میں جا کر بھگوان مہدیو کی پوجہ کریں گے کل صبح پرائیم منیسٹر موڈی پہنچے تھے کدارنات وہاں انہوں نے درشن کیے پھر اس کے بعد اس پورے علاقے میں جو ایک نیا کوریڈور سرکار بنوا رہی ہے وکاس کا کام جو کر رہی ہے اس کا انہوں نے معاینہ کیا وہاں موجود ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی پھر وہاں پہ تپسٹیہ کی سادنہ کی وہ تصویریں بھی آپ نے سب بیتے چوبیس گھنٹوں میں دیکھی ہوگی اور اب اور اب اور اب پردانمندری بودی اپنی گفہ سے باہر نکلے ہیں آپ کو بتا دیں ان تصویروں کے ساتھ خاص بات ہی ہے کہ آج پرائیم منیسٹر کی کونسٹیونسی بنارس بنارس میں بھی پولنگ ہونی ہے والاناسی میں بھی پولنگ ہو رہی ہے وکاس بھدوریا میرے ساتھ جڑ گئے ہیں وکاس پرائیم منیسٹر موڈی اپنی گفہ سادنہ کے بعد باہر آگئے ہیں پرویش کی آتا ہے اور اب سے تقریباً ایک منٹ پہلے پردانمندری اس گفہ سے باہر نکلے ہیں ہم اپنے تصویروں کے ذریعے آپ کو دکھا پا رہے ہیں کہ پردانمندری ہے گفہ سے باہر نکل کے جو پہلا پوائنٹ ہے جہاں سے ان کو الٹے ہاتھ پر مڑ کر نیچے کی طرف آنا ہے ایک ہزار فٹ نیچے اور تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کا سفر پہ کرتے ہوئے کہ دارنات بھگوان کے درشن کرنے کیلئے آنا ہے تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ پردانمندری دھیرے دھیرے اب وہاں گفہ سے نکل کر باہر مندری کی طرف باہر رہے ہیں یہ جو گفہ ہے یہ کافی پرانی گفہ ہے دوہزار آہ بہرہ میں اس گفہ کو گڑوال منڈل وکاس نگم نے ٹیک آور کیا تھا اس کے بعد اس کا رینویشن کیا تھا آہ اس کے بعد پردانمندری دوسرے شخص ہیں جب سے یہ گفہ رینویٹ ہوئی ہے جب انہوں نے آہ یوگ سادھنا کسی شخص نے گفہ میں کی ہے آہ یہ مانا جا رہا ہے کہ پردانمندری نے کل گفہ میں پرویش کرنے کے بعد یوگ اور دھیان کیا اور اس کے بعد آج صبح چار وجہ جب وہ سو کر اٹھے ہیں اس کے بعد اسنان کرنے کے بعد پھر انہوں نے اسنان کرنے کے بعد پھر دھیان آہ دھیان کیا وہاں پر بیٹھ کر آسن کیے یوگ کیا اور اس کے بعد اب سات وجہ تقریباً صبح چار وجہ کے آس پاس پردان منتری سوکر اٹھے تھے اس کے بعد تین گھنٹے اٹھے ہیں سات وجہ اب وہ گفہ سے باہر نکل کر دھیرے دھیرے مندر پرسر کی اور روانہ ہو رہے ہیں سمیت جی ہم دیکھ پا رہے ہیں ان تصویروں میں بکاس پردان منتری دھیرے دھیرے مندر پرسر کی اور آ رہے ہیں ایک بار پھر پوجہ ارچنا وہاں کی جائے گی اور خاص بات یہ ہے کہ جو بات میں پردیپ جی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان تصویروں کا کاشی کے ووٹر پر کیا اثر پڑے گا ان کے ان کے پردان منتری موڈی تو کاشی میں کرتیمان بنے گا کی نہیں بنے گا بنے گا کی نہیں بنے گا یہ تو 23 کو بالم ہوگا لیکن بی جے پی کی کوشش نشت روپ سے ہے مجھے تو لگتا ہے یہ اس طرح کے ایک کام آپ دیکھئے آپ یاد کیجئے دوہزار چودہ 26 مائی کو جو انہوں نے کیا شپت گرہن میں جس طرح سے وہ میرا تو ماننا ہے کہ وہ دوہزار انیس کے چناؤ کا کیمپین اسی دن سے شروع کر دیا وہ لگاتار پارٹی پانچ سال سے جب سے امید شاہ اور نید موڈی کی جوڑی آئی ہے لگاتار کیمپین موڈ میں رہتی ہے یہ یہ پارٹی اس طرح کی نہیں ہے کہ چناؤ کے سمیں ابھیان میں لگے یہ اگلے چناؤ کے کیمپین کی شروعات دیکھیں یہ تصویریں لوگوں کے دماغ میں رہیں گی جن کی آستہ ہے جو دھرم میں وشواس کرتے ہیں ادھیات میں وشواس کرتے ہیں ان تیر سستلوں سے جو اپنا جلاو محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کے دماغ میں یہ تصویریں کل دن بھر آپ لوگوں نے دکھایا آج آخباروں میں فوٹو ہے آج پھر بدرینات میں دکھیں گے تو یہ یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے ماننگا نیل جیس بات کو کہ یہ اگلے اگلے چناؤ کی تیاری شروع کر دی ہے میں پردیپ جیسے شد پرتیشت سہم ہو تو اس بات پہ مودی جی کا اور عمیشہ جی کا ہر سٹیپ جو ہے راجنیتی سے پریریتھ ہوتا ہے اور الیکٹرل راجنیتی سے پریریتھ ہوتا ہے پھر خود صحیح کہا ہے انہوں نے دوہزار چودہ کی شبت کے بہات بھی انہوں نے اگلے چناؤ کی تیاری شروع کر دیتی تیاری شروع کر دیتی